وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور جب تم سے وعدہ فرمایا اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ لگے وہ تمہارے لیے ہو جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ بِقَلِمَاتِهِ اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے تھے کہ سچ کو سچ ثابت کر دیں اپنے حکم کے ذریعے حق کو ثابت کر دیں اپنے حکم کے ذریعے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ کے رکھ دیں کافروں کی جڑ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ سچ کو سچ ثابت کر دیں اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیں اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو اِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِبِينَ پس اس نے قبول کی تمہاری دعا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والے ہوں گے مردبین لگاتار آنے والے ہوں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتُعْتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور اللہ نے نہیں بنایا اس کو مگر خوش خبری اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل وَمَنَّسُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور خوب حکمتوں والے ہیں جیسا کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی یہ بات تھی کہ یہ آیات غزوہ بدر کے بارے میں ہیں بیج میں ایمان والوں کی صفات آئیں اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا بیان آیا آج کی آیات مبارکہ بھی اسی بارے میں ہیں اسی سبق سے متعلق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں مل جائے گی یا وہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے بڑے صحابی بنے رضی اللہ عنہ یا ان کا قافلہ تمہارے ہاتھ لگے گا یا یہ جو کافروں کا لشکر تھا بڑے غرور و تکبر میں آیا تھا اس پر اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک جماعت کا تو تم سے وعدہ ہے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کا جو قافلہ تھا ظاہر بات ہے وہ تو بچ کر نکل گیا اور مسلمان تو یہی چاہتے تھے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کی فتح کا وعدہ ہے تو ہر ایک یہی چاہتا ہے تمنا ہوتی آدمی کو کہ نفع بھی ہو جائے کامرانی فتح بھی ہو جائے اور لڑائی جھگڑا فساد بھی نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری خواہش تو یہی تھی کہ وہ جماعت تمہیں مل جائے جس میں کانٹا بھی نہ چوبے لیکن ظاہر بات ہے اس سے کافروں پر مسلمانوں کا وہ روب نہ پڑتا جو ایک مسلح جہاد کی صورت میں ہوا تو مسلمانوں کو سہولت پسندی سے نکال کر خطرات میں ڈالا گیا ان کو جانچا گیا ان کو پرکھا گیا کہ تمہاری جو پسندیدہ صورت تھی وہ تو آرام طلبی والی تھی اور جو اللہ نے ارادہ فرمایا وہ صورت عالی حمتی والی تھی عالی مقاصد والی تھی مکمل تھی دائمی تھی اس کے اندر حق کا اظہار تھا اس کے اندر باطل کا توڑ تھا تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ حق کو اپنے حکم سے پکا کر دیں ثابت کر دیں اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دیں اور باطل کو باطل کر دیں جھوٹ کو جھوٹا کر دیں اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو بہرحال یہ جو قریش مکہ تھے ان کا ایک ہزار کا لشکر تھا مسلح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقہ اور ساتھی تھے وہ تین سو تیرہ تھے اکثر تھے بھی غیر مسلح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے آتھ اٹھائے آپ دعا مانگتے جاتے تھے صحابہ کرام امین کہتے جاتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کے یہ الفاظ بھی تھے یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا اس کو جلد پورا کر دے یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیرا عبادت کرنے والا بھاقی نہ رہے گا کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بری ہوئی ہیں یہی چند مسلمانیں جو صحیح عبادات بجا لاتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر مسلسل اس آہوزاری کے ساتھ دعا میں مشہور رہنے سے آپ کے کندوں مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے سے رکھ گئی حضرت عبداللہ صدیق آگے بڑھے چادر آپ کے مبارک کندوں پر دوبارہ اڑھائی اور رکھی اور عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ زیادہ فکر نہ کریں اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے آگے پھر اسی وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جماعت تو کہ فتح کا تو مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہی اس کا پورا ہونا اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری بات کو اور دعا کو قبول بھی فرما لیا اور قبول کرنے کے بعد اس کی عملی صورت یہ ہوئی کہ یہاں پر اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایک ہزار فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کو اور وہ لگاتا رہوں گے قطار اندر قطار رہوں گے اور اس کے مقابلے میں دیگر آیات مبارکہ میں تین ہزار فرشتوں کا بھی ذکر ہے سورہ آل عمران میں اور پانچ ہزار فرشتوں کا بھی ذکر ہے یہاں ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے تو یہ تین مرتبہ فرشتوں کا جو ذکر ہے اس کی مختلف صورتیں تھی ابتدا میں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ اور یہ ایک ہزار فرشتوں کا جو آنا تھا یہ تو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا مسلمانوں کی دعا اور عام فریاد جو تھی اس کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر کا وعدہ فرمایا اور چونکہ کافروں کا لشکر بھی ایک ہزار پر مشتمل تھا اس لیے مقابلے کے لئے بھی اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ہزار فرشتے تمہارے لئے بھیجوں گا اور بعض مسلمانوں کو یہ خبر پہنچیں کہ کرز بن جابر مشرقین کے لئے امداد لے کے آ رہا ہے کرز بن جابر ایک کافر تھا وہ مشرقین کے لئے بڑی امداد لے کے آ رہا ہے جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی پہلے ہی اپنے حالات کی قلت کا ان کو اندازہ تھا مزید ان کو ازطرح پیدا ہو گیا تو جب مزید ازطرح پیدا ہوا اللہ نے تین ہزار کا وعدہ فرما دیا فرمایا فرمایا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لئے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اترنے والے ہوں گے آسمان سے لہذا اگر ان کافروں کی اس بڑی تعداد کے ساتھ اور تعداد بھی آ جاتی ہے تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں اللہ فرشتوں کو ایک ہزار سے تین ہزار کر دیں گے اور تیسرا جو وعدہ تھا وہ ایک اور شرط کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کافر یک بار ہی تم پر حملہ کر دیتے ہیں ہر طرف سے تم گہراو میں آ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان تین ہزار کو پانچ ہزار سے تبدیل فرما دیں گے اس کو پانچ ہزار کو شرط کے ساتھ لگا دیا فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور یہ تم پر چڑھائی کر دیں گے فوراً تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ایک خاص نشان میں ہوں گے مصابیمین کا مطلب ہے ان کی خاص وردی ہوگی خاص علامات ان پر ہوں گی بہرحال پھر یہ مسئلہ ایک ہزار اور تین ہزار کے درمیان رہا پانچ ہزار فرشتوں کو اتارنے کا مرحلہ نہیں آیا اور فرشتوں کی تین صفات ذکر کی گئیں ایک تو یہ فرشتے لگا تار آئیں گے دوسرا یہ فرشتے آسمانوں سے اتارے جائیں گے جو فرشتے پہلے سے زمین پر موجود ہوتے ہیں ان سے یہ کام نہیں بلکہ خاص لشکر اتارا جائے گا اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ خاص علامات ان کے ہوں گی بدر میں آنے والے فرشتوں کے عمام سفیر تھے حنین میں آنے والے فرشتوں کے عمام سرخ تھے بعض روایتوں کے مطابق بہرحال اصل تو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے اتاریں گے اور باقی ان فرشتوں کا اترنا تمہارے لئے خوشخبری کے طور پر ہے تمہارے دلوں کے اتمنان کے لئے ہے ورنہ وہ اللہ اتنی طاقت والا ہے وہ بغیر فرشتوں کے بھی تمہیں فتح دے سکتا ہے کفر کو ناکام کر سکتا ہے اور اللہ ایک فرشتے کے ذریعے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے جبرین امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری بستی کو لٹ کے رکھ دیا ان کے ایک فر کے ذریعے تو یہ ایک ہزار کا لشکر ان کے لئے کیا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لئے خوشخبری ہے تمہارے دلوں کا اتمنان ہے ورنہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے اللہ خوب غالب ہیں اور خوب حکمتوں والے ہیں اس کو ایک مرتبہ تھوڑا پھر دیکھ لیجئے اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا کہ اس پر تمہیں فتح ملے گی نسرت ملے گی انہا لکم کہ وہ تمہیں مل کر رہے گی اور تم چاہ رہے تھے انہا غیر ذات الشوقہ کہ وہ جماعت مل جائے جس میں کانٹا بھی نہ لگے تکونو لکم وہ تمہیں مل جائے اور اللہ چاہتے تھے کہ حق کو ثابت فرما دیں اپنے کلام اپنے حکم کے ذریعے اور کاٹ کے رکھ دیں کافروں کی جڑ تاکہ حق واضح ہو جائے سچ سچا ہو جائے ویوبطل الباطل اور باطل باطل ہو جائے جھوٹ جھوٹا ہو جائے اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو اور جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے پس اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو لگتار اتنے والے ہوں گے اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے ورنہ مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے اللہ غالب ہیں اور خوب حکمتوں والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بذر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ابھی دیکھو نا ان کی سارا صبر ہو اور تقوی ہو ایمان کا مایار ہو تو آج بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے تو اسی لئے آج جو ہمارے حالات ہیں بالخصوص دنیا بھر میں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے مبارک نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اس میں ہمارے لئے سعادت ہوگی وصل اللہ علی النبی الامی الكریم